اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو آج ہم بات کریں گے روزے کی حکمت کے بارے میں جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ روزے کی حکمت تقویٰ ہے تو تقویٰ کی کیا حکمت ہے کوئی کہ آپ نے حکمت کی بھی حکمت پوچھی اصل میں حکمت کی بھی حکمت جو ہے وہ منفیت ہے کیونکہ روزے کی حکمت تقویٰ ہے اور تقویٰ وہ حکمت ہے کہ ساری منفیت اسی میں بند ہے اور زیادہ دنیا میں انسان منفیت ہی کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہے خط دنیاوی منفیت ہو یا اخروی منفیت ہو انسان اپنے منفیت اور منافعی کو دیکھتا ہے اور تقویٰ کا معنی ہوتا ہے بچنا اور بچنے کو انہوں نے ایسا عجیب و غریب ہے کہ اس بچنے کے اندر صرف دفعہ مزررت ہی نہیں ہے بلکہ جلب منفیت بھی ہوتی ہے مثلا انسان بھوکی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے تو کھانا کھا کے وہ صحت کی تندرسی بھی حاصل کرتا ہے بے آرامی کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے تو جب سوتا ہے تو وہ ترو تازگی کا نفع بھی حاصل کر لیتا ہے تو گوہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بچنے کے عنوان کے اندر جو ہے وہ گوہ ہے کہ کسی چیز کے حاصل ہونے کا نفع بھی موجود ہے پیاس کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے پانی پیتا ہے تو اس کو جو ہے وہ گوہ ہے کہ پانی پینے کا جو نفع ہے وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے اس لئے تقویٰ بڑی عجیب و غریب چیز ہے اس کا معنی ہوتا ہے بچنا اور یہی وجہ ہے کہ تمام عبادات جتنی بھی عبادات ہیں ساری کی ساری عبادات کی روح اور بنیاد اور حکمت تقوی ہے نماز کی حکمت بھی تقوی ہے اور زکاة کی حکمت بھی تقوی ہے اس لئے روزے کی حکمت تقوی ہے لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ کہا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ یعنی بچنے والے بن جاؤ تو گوہ ہے کہ بچنے کا عنوان ایسا اور مزید کی بات کہ دنیا کی زندگی میں بھی شب و روز میں جو بچنے کا عنوان ہے یہ اسی ہی کو انسان لے کے چلتا ہے اب اگر روڑ کے پر گاڑی چلا رہا ہے نا اس پر اس کے بچنے کا پہنچنے سے زیادہ بچنے کا عنوان اس کے ذماغ میں ہوتا ہے کسی کو ٹکر مارنے سے بچوں یا کوئی مجھے ٹکر مارنے سے بچے ریڈ لائٹ پہ رک جاؤ یہ نا سامنے والے مجھے ٹکر مار دے تو دیکھو بچنے کا عنوان عام دنیا کے معاملات میں بھی یہی ہے جب وہ بچنے کا عنوان کو اختیار کرتا ہے تو اس کا حصول نفع جو ہے خود وہ آٹومیٹک اب ایک سٹوڈینٹ ہے صبح شام جو بیٹھا پڑھ رہا ہے وہ اس لئے پڑھ رہا ہے یا فیل نہ ہو جاؤں تو فیل ہونے سے بچنے کے لئے پڑھ رہا ہے محنت کر رہا ہے تو جو فیل ہونے سے بچتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ پاس ہو جاتا ہے اب دنیا میں انسان جو ہے جہنم سے بچنے کے اسواب اختیار کرتا ہے اس طرح کی عبادت اور اس طرح کے آوار اختیار کرتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ جنت کا حصول اس کے لئے تو اس لئے بچنے کا عنوان ایسا عنوان ہے کہ دنیا کے منافعوں یا آخرت کے منافعوں مادی زندگی کے شب و روزوں یا آخرت کے شب و روزوں تو اس سے کیا مقصود ہے کہ انسان اس سے ایک خاص منفعت حاصل کرتا ہے بچنے کا عنوان سے تو اس لئے جو ہے وہ بچنے کا عنوان اختیار کیا اور تمام عبادات کی حکمت تقویے کو قرار دے دیا کہ تقویہ اور روزہ جو ہے یہ تو تقویے کا بہترین جو ہے وہ شاکار ہے کیونکہ اس عبادت کے اندر بنیادی بچنے کی ہے یعنی انسان کھانے سے بچتا ہے اپنے پینے سے بچتا ہے اور خواہشات سے بچتا ہے یہاں تک کے جو ہے گیارہ مہینے وہ حرام سے بچتا تھا اس بارویں مہینے میں جو ہے وہ صبح سے شام تک وہ حلال سے بھی بچتا ہے تو جب بچتا ہے تو بچنے کے نتیجے میں اس کو پوزیٹیو نفع حاصل ہوتا اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرار پر خاص اس کو عطا کر دیتے اس لئے تقویے کو جو ہے وہ حکمت قرار دیا روزے کی کیونکہ بچنے کے عنوان ہی میں سارے منافع موجود ہیں کہ دنیا کے معاملات میں بھی انسان جو ہے اب یہ ایک ملازم اپنے بوس کی جو وہ نافرمانی کرنے سے بچتا ہے اس کی ناراضگی سے بچتا ہے اس لئے بچتا ہے کہ یا میری جاب نہ چلی جائے تو جاب نہ جانے کے خوف سے بچتا ہے نتیجہ کیا ہے کہ اس کو پوزیٹیو نفع حاصل ہوتا ہے بوس کی خوشنودی ملتی ہے تو اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبور اور جو عبادات دنیا میں اور جو اس کے عوامر جب انسان جو اس میں معاصیت اور گناہ سے بچتا ہے تو آٹومیٹکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ قرب اور رضا اس کو مل جاتی ہے اس لئے جو ہے روزے کی حکمت جو ہے تقویٰ قرار دی گئی کہ تقویٰ ہے اور تقویٰ والوں کے لئے بنائے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَاضَ کہ تقویٰ والوں کے لئے کامیابیاں ہیں اور کامیابیاں دین کی بھی دنیا کی بھی آخرت کی بھی اور دنیا ہر طرح کی جو کامیابیاں ہیں وہ تقویٰ والوں کے لئے اور قرآن کریم کے بارے میں شروع میں فرما دیا کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ الْعَرِبَ فِي اَدَلِّ الْمُتَّقِينَ کہ یہ تقویٰ والوں کے لئے ہدایت ہے جو ڈرنے والے لوگ ہیں جو بچنے والے لوگ ہیں جو بچنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب اللہ انہی کو رفع دے گا جو نہیں بچنا چاہتے دنیا کی زندگی میں اور دینی زندگی میں اور بل کوئی شتر بے مارز زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو قرآن ان کے لئے ہدایت نہیں ہے ان کو نفع نہیں دے گا نفع بچنے والے کے لئے بلقوبہ بچنے والا ہو یا بلفعل بچنے والا ہو تو بچنے والوں کے لئے سارے منافع ہیں اور منافع کا حصولی مقصود ہے جب اس نفع کو حاصل کرتا ہے اس نفع کا وزن جو ہے آخرت کی منڈی میں لگتا ہے جب ترازو کے بھار ہو جائیں گے گرا ہو جائیں گے یہ ہے کہ جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے یہ بنیاد حضرت آپ کے ساتھ رمضان ٹرانسویشن کر کے بڑے حقائق سمجھنے کو ملتی ہیں اور بڑا نفع ملتا ہے